بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلے میں ہم یہاں پر موجود ایک صاحب ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں کہ اس خاص کمرے کی کیا امیت ہے یہاں پر اچھریف میں جی اسلام علیکم بھئیہ یہ حجرہ ممبارک اس کو کہتے ہیں تو اس میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گاندے شکر حضرت لال سخیش عباز کے لندر حضرت غنص باہوالا ذکریہ ملتان علی حضرت صحیح جلال الدین سرخ پوچ بخاری رحمت اللہ علیہ اسی مہینے میں اسی چیت کے مہینے میں یہاں آکار کے اٹھے ہوتے تھے اور اس مسجد حاجات میں وہ نماز پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے یہ حجرہ ممبارک جو ہے اس میں آپ آرام بھی کرتے تھے اور اس کے بعد کھانا بھی کھاتے تھے ناظرین یہ جو حجرہ ہے چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا یہ مسجد حاجات جو ابھی ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے آپ نے اس کی زیارت کی اس کے ساتھ ملحق یہ چھوٹا سا ایک حجرہ ہے اور یہ حجرہ اتنا اہم ہے کہ جیسے آپ نے ابھی سنا کہ چار بڑے اولیاء اکرام جو کہ برسگیر کے نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا ان کے لئے ہیں وہ چار بڑی شخصیات ہیں وہ اس کمرے میں بیٹھتی تھی جس طرح کہ ہمارے بھائی نے ہمیں تفصیل سے بتایا تقریباً اس یعنی کہ حجرے کو مسجد کو حجرے کو ساڑھے بارہ سو سال ہو گیا اچھا یہ ایک اہم معلومات تو انہوں نے بتائی کہ اس حجرے کو اور مسجد کو تقریباً ساڑھے بارہ سو سال ہو گیا یہ جو اولیاء اللہ انہوں نے گناہے تھے جنہوں نے ان کے نام لیے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کم از کم بھی بارہ سدیہ پہلے کے ہیں اب ہم آپ کو وہ تاریخی حجرہ جو ہے وہ مقدس جگہ دکھائیں گے جہاں پر اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے یہ اوش شریف ہے نا اوش شریف یہ اوش شریف جو ہے نا یہ تقریباً تقریباً کافی عرضے کا یہ شہر ہے اس میں راجہ پوریس راجہ دہر راجہ ننگ پال اوچہ رانی نے حکمرانی کی ہے اس کے بعد یہ بزرگان دین آئے ہیں یہ محمد بن قاسم سندھ سے ملتان تک جب یہ علاقہ فتح کیا تھا تو انہوں نے یہ مسجد اور یہ حجرہ مبارک اور کواں مبارک ساتھ ہے اس کو انہوں نے تعمیر کرایا تھا اس کے بعد یہ تمام بزرگان دین یہاں عبادت کے لئے آئے یہاں سے فیض حاصل کر کے اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے تھے پچھے ناظرین ایک بات انہوں نے ہمارے معلومات میں ایک چیز اضافہ کیا کہ یہ آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ برسگیر کا مرکز تھا اولیاء اللہ کا یہاں پر پہلے صدیوں سے ہندوؤں کی حکومت تھی پھر اللہ کے کرم سے یہ اولیاء اللہ نے اس زمین کو خاص اہمیت دی یہ وہ مرکز ہے جہاں سے اولیاء اللہ نے فیض لیا یہاں پر وہ کٹھے ہوئے اور ایسا ایسا پورے برسگیر میں پھیل گیا اور اس طرح اسلام جو ہے وہ برسگیر میں پھیلا اب ہم آپ کو حجری کا اندرونی حصہ دکھائیں گے آئیں مہارے ساتھ یہ درادے پڑی ہوئی ہیں کسی وقت بھی یہ حجرہ اگر لیمیج ہو جاتا ہے گر جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا ایک نقصان ہوگا یہ آپ جان سکتے ہیں اس کی حالت دیکھ کر موسیقی 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 ناظرین آپ نے ابھی جو کونہ دیکھا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے اکب میں موجود ہے اس کونہ کی قیمیت ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کونہ مبارک جو ہے نا اس کو ساڑھے بارہ سو سال ہو گئے ہیں جس وقت محمد بن قاسم سن سے ملتان تک علاقہ فتح کیا تھا تو انہوں نے یہ پہلے کونہ کھدوایا تھا اس کے بعد یہ مسجد تعمیر کرائی تھی اس کونہ میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکار جو ہیں پاک بطن والے انہوں نے یہ اس میں چلہ معقوض کھاٹا تھا اکتالیس دن اکتالیس دن کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو باہر نکلے دھڑیوں کا ڈھانچا تھا تو کوئے آکے آپ کو کھانے لگے تو آپ نے بیعت فرمایا کاغہ تانمن کھائیو کاغہ بولتے ہیں کہاں کو کاغہ تانمن کھائیو چون چون کھائیو ماس دو نینہ مت کھائیو موہ پیا ملن کی آس کوئے یہ آواز سن کر اڑ گئے حکم بارگاہ لہی سے ہوا کہ آپ جائیں پاک بطن سنبھالیں پھر وہ روانہ پاک بطن کی طرف چلے گئے ان کا مزاہد مبارک پاک بطن شریف میں ہے ناظرین آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا اور آپ نے وہ کون بھی دیکھ لیا جس سے یہ تاریخی چلا منصوب تھا اور یہ شیر جو کہ کوئے کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ میرا پورا جسم کھالو جہاں جہاں سے کھانا ہے تمہیں کھالو لیکن میری دو آنکھیں نہ کھانا کہ میں اپنے پیا سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے نسبت کی یا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی یا اپنی مرشد کی طرف نسبت کی کہ مجھے ان کا انتظار ہے مجھے ان کو دیکھنا ہے تو یہ روحانیت کا ایک آپ سمجھ لیں مرکز ہے اوش شریف یہ اوش شریف جو ہے نا یہاں ملکہ تھی اوچارانی تو حضرت سید جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ نے اس کو مسلمان کیا اور اس شہر کا نام اوش شریف رکھا اوش شریف جو ہے نا یہ تقریباً کافی پرانا شہر ہے یہاں سادات کا مرکز ہے سادات جو ہے نا یہاں بخاری سادات زیادہ تر ہیں کیونکہ ان کے اباؤ واجدات کے مزارے ہیں اس شریف کو مدینہ تل شادات بھی کہتے ہیں مدینہ تل اولیاء بھی کہتے ہیں نیب مدینہ بھی کہتے ہیں غریب لوگ جو ہیں جن کا حصرہ نہیں ہوتا تو یہاں آ کر دعا مانگتے ہیں بزرگوں سے اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں اس کا حاج یہی قبول ہو جاتا ہے دیکھن اگر اس کو ہے کوئی توفیق وہاں جانے کی تو وہاں بھی ضرور جائے اور حج پڑھ کے آئے یہ ایک چیز ہے کہ یہ شجرن سادات کا وہ یہاں سے اچھ سے ملتا ہے اس کی کیا پس منظر ہے یہ سادات کا سپریم کورٹ ہے جہاں جہاں بھی سادات ہے کوئی بھی سادات ہے اس کا سپریم کورٹ یہ اچھریف ہے یہاں کے جو سجادہ نشین ہے سید زمرد حسین بخاری ان کے پاس ہے شجرن صاحب وہ مہر بھی لگاتے ہیں ان کا سجرہ رویو ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سجد کہدواتے ہیں جن کا سجرہ نہیں یہاں سے ملتا تو اس کو سجد نہیں کہتے اور نہ سجد مانتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے کہ یہاں سے شجرہ ملنا کیوں لازمی ہے کیونکہ یہ سادات کا مرکز ہے حضرت مولا علی کی یہ اولاد ہے اور ڈیریکٹ مولا علی کی اولاد ہیں یہاں سے کیونکہ پہلا نمبر ہے اپنا عراق شام اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پھر جو اس شریف آتا ہے اس شریف میں سادات مرکز جوہینف وہاں سے جو بڑے ہیں اور چھوٹے ان سے یہی ہیں سادات کا مرکز جوہینف پھر یہی بنا ہے یہی سے شجرہ ملتا ہے پاکستان کا کول بھی جہاں بھی کوئی سجد ہے نظرین یہ کیونکہ اس شریف تاریخی شہر ہے اور جو حجرت کر کے مختلف لوگ جو مسلمان آئے وہ اس شہر میں پہلے آئے تو سادات کی جو فیملیاں جو آئی تھی بیسکلی اسی شہر میں آباد ہوئیں اس لیے جو سید فیملیاں چلتی ہیں خاص طور پر بخاری سید ان کا شجرہ اس جگہ سے ملنا اس کی لازمی ہے کہ یہ پہلا مقام ہے جہاں پر سادات نے پڑاؤ کیا اور یہاں سے پھر وہ پورے برسگیر میں مختلف ایریاز میں پھیل گئے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس شریف یہ جو مقام ہے یہاں سے ان کے شجرے کا ملنا ان کی جو پیڑیاں ملنا بہت لازمی ہے آئے ناظرین اس کے علاوہ آپ کو مختلف اور جگہ دکھاتے ہیں ناظرین آپ کو میرے اکب میں ایک بیگراؤنڈ پر ایک دروازہ نظر آ رہا ہے پرانی چھوٹی چھوٹی جو طرز تعمیر ہے چھوٹی اینٹ ہے اس سے بنا ہوئے ہیں اس دروازے کی کیا حقیقت ہے کیا ترقی پس منظر ہے اور اس سے جڑی کیا روایات ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں جی سر یہ دروازے کے بارے میں کچھ بتائیں یہ سر دروازہ مبارک جو ہے اس کو بہستی دروازہ کہلاتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں یہ بزرگان دین یہاں تشریف لاتے تھے اور اس کے بعد زہرین دور دور سے یہاں آ کر فیض حاصل کرتے تھے اور آپ سے ملاقات بھی کرتے تھے تو حضرت سرکار مخدوم جہانیا جہانگست رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید فضل الدین لالڈا رحمت اللہ علیہ مخدوم جہانیا جہانگست کے فضل الدین لالڈا پوتے ہیں تو یہاں کھڑے تھے جب ہم آپ کھڑے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے زہرین آپ کے پاس ملاقات کی اور اس کے بعد آپ سے پوچھا وئر آپ کہاں سے آئے ہیں تو اس نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ ہم آئے ہیں پاک پتن شریف سے وہاں پاک پتن شریف کیا کرنے گا ہے انہیں کہہ زہارت بھی کرنے گا تھے اور سال کے بعد وہاں دری کھلتی ہے وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں تو وہاں حاضری دے کر یہاں ہیں تو آپ نے فرمایا اپنے دادا کو کہ سرکار وہاں تو کھلتی ہے سال کے بعد تین دن واسطے یہاں ایک بہستی دروازہ بنالو جو یہاں آ کر ساری مخلوق فیض آصل کرے یہاں سے گزرے اور جنتی بنے یہ وہی مشہور دروازہ ہے ناظرین آپ کو ایک مزار مبارک یہ نظر آ رہا ہے اس مزار مبارک کے بارے میں ہم جانیں گے اور پوچھیں گے کہ یہاں پر کون سے اولیاء مدفن ہیں اور لوگوں کو یہاں سے کیا کیا فیض ملا ہے سرکار کا اسم گرامی ہے حضرت سید فضل الدین لارڈا بخاری رحمت اللہ علیہ ہے یہ سرکار مخدوم جہاں گشتے پیارے پوتے ہیں لارڈا اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ بچپن میں جو بھی اپنے موں سے بولتے تھے اللہ تعالیٰ اسی وقت پوری کر دیتا تھا اور اپنے آباؤ اجاد کو جو بھی حکم کرتے تھے وہ بھی تعمیل کرتے تھے خاص کار یہاں جن کی اولاد نہیں ہوتی یا ہو کر فوت ہو جاتی ہے تو یہاں آ کر جھولا مانتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے سہبی اولاد کرتا ہے یہاں آ کر جھولے دے جاتے ہیں اس کے بعد جس جانور کو یا آدمی کو ہلکا کتا کار جاتا ہے تو یہاں آ کر سرکار کے حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا نقشہ دیتے ہیں تو وہ زندگی بھار جوائے بدلتا نہیں ہے یہ دو تاریخ ہی کیزیں ہیں موسیقی ناظرین ہم شریف کے ایک اور اہم دربار پر موجود ہیں اور یہاں پر جو دربار کی دیکھوال کے لیے موجود شخص ہیں ہم ان سے دربار کے بارے میں جانتے ہیں جی اسلام علیکم یہ سرکار بدر الدین باکری ہیں صدر الدین سکھر رولی والے کے بیٹے ہیں دسویں امام نکی کی اولاد ہیں چھے سو پنچاسی میں یہاں اشری میں قدم رکھائے انہوں نے اور دو سات کو دو رجب کو ان کا بھی سال ہوا ہے اور جلال الدین سرک پوش کے یہ سوسر ہیں جہانیا پاک کے بڑے نانے ہیں اس دربار کی یہاں جو ظاہرین آتے ہیں جو لوگ آتے ہیں ان کے خاص اس دربار کا لکھائے ہیں اس دربار کے خاص کا یہ آکے منتے مانتے ہیں اولاد کے لیے جھولے دے جاتے ہیں لنگر چلا جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کی منظوری ہو جاتی ہے آ جاتے ہیں یہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا بیٹا ہے جعفر ثانی جعفر ثانی کا بیٹا ہے ایلی اسکر ایلی اسکر کا بیٹا ہے حضرت سید اسمائیل حضرت اسمائیل کی نسل میں سے ہے حضرت سید سجال ملک جن کا مزار ایران میں ہے ان کا بیٹا ہے حضرت سید محمود مکی جن کا مزار سکھر میں ہے محمود مکی کا بیٹا ہے حضرت سید صدر دین جن کا مزار روڑی میں ہے ان کا بیٹے یہ ہیں حضرت سید بدردین نکوی الباکری نکوی الباکری جتنا بھی سادات ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں اور یہ حضرت جلال الدین سرک بوچ بخاری کے سسر ہے اور ساتھ یہ جو تین مزارے ہیں یہ ان کے بیٹوں کی ہیں فرزندوں کی ہیں اور سرکار کا یہاں مزار پہلے آگے تھا بارہ سو کچھ ہجری میں سلاب آیا وہاں سے سرکار کا مازمو تابوت نکال کر علیدہ یہاں رکھا گیا اور پھر نماز جنادہ پڑھایا گیا اور یہ جہاں پر ابھی متفن ہے بعد میں بارہ سو کچھ ہجری میں یہاں پر پھر مزار بنایا گیا اور سرکار کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی اور نکوی باکری جتنا بھی خاندانے ہیں جہاں پر بھی مقیم ہے وہ سرکار انہی کی اولاد میں سے ناظرین آپ کو یہ چھوٹی سی کھڑکی نظر آ رہی ہوگی اس کھڑکی کے پیچھے آپ کو تو یہاں سے محسوس نہیں ہو رہا لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت نیچے گہرائی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہلے دریا گزرتا تھا اور یہ وہی جگہ ہے جو آپ کو ہم تھوڑ دیر بعد سکرین پر دکھائیں گے کہ جہاں پر دریا گزتا تھا اور دربار مبارک جو تھا جو انہیں بتایا کہ یہ اس جگہ پر موجود تھا اور سلاب کے وجہ سے جو ہے وہ قبر مبارک جو تھی وہ ننگی ہو گئی تو پھر دوبارہ بہت صدیوں بعد دوبارہ ان کو یہاں پر مدفن کیا گیا اچھا یہ ذرا اس کے بارے میں یہ ذرا ڈیٹیل میں بتائیں گے یہ بارہ سو کچھ میں یہاں سلاب آیا تھا تو یہ جگہ پہ جو سرکار کے دربار کا مزار تھا یہ وہ اس دور میں نکال کے یہاں رکھا گیا اور جنازہ بھی پڑھا گیا ڈبل ناظرین دربار کی ایک کھڑکی جو ہے پنانے دریا کے جو راستہ سا اس طرف کھلتی ہے اور دوسری طرف کھڑکی ہے وہ ہے ایک اور دربار کی طرف گزرتی ہے وہ کونسا دربار ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پوچھتے ہیں بی بی جمندی ہے سرکار کی پوتی ہے اور ساتھ حلیم سنگھ کا دربار ہے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کچھ دیر بعد ہم آپ کو جو یہ دربار آپ کو کھڑکی سے نظر آ رہے تھے ہم یہاں آپ کو ان دربار پہ ان کی زیارت کرائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں میرے سامنے قبرستان ہے عمامی قبرستان ہے ایک تاریخی قبرستان ہے ناظرین آپ کو میرے اکب میں تین مشہور دربار آپ کو نظر آئیں گے ان کی امارت بھی کافی بڑی ہے اور روزہ مبارک بھی کافی بڑا ہے یہ دربار کن شخصیات کے ہیں ان کے بارے میں ہم بھائی سے پتا کرتے ہیں کہ یہ تفصیل سے بتائیں کہ ایک ایک مزار کے بارے میں یہ کب بنے اور ان کے اندر کون سی شخصیات مدفن ہیں جی سر یہ بتائیں سب سے پہلے ہمیں آپ اس دربار کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں ہمارے ناظرین کو یہ حضرت جلال الدین سرخ پوچ بخاری سرکار کا بیٹا ہے حضرت سید علی حضرت سید علی کا بیٹا ہے حضرت سید بہاول حلیم جن کا یہ پیچھے والا مقبر ہے حضرت بہاول حلیم کی یہ بیٹی ہے حضرت بیوی جوندی جن کا یہ مقبر ہے ان کو بنے ہوئے ساڑھے پانچ سو سال ہو گئے ہیں اور بارہ سو کچھ ہجری میں یہاں سے دریائے ہاکڑا گزرتا تھا نیچے سے تو اس نے آ کر ان کو ڈھا لگائی اور آدھے آدھے یہ گر گئے سر اور یہ سامنے والا جو تیسرا روزہ حضرت سید نور الدین حضرت نور الدین المعروف نوریہ کا مدار مقبر ہے اور بارہ سو کچھ ہجری میں جب سلاب آئے ہیں تو ان کی مدارات تبوت وہ یہاں سے اٹھا کر حضرت جلال الدین سرپوش بخاری کی مدار میں رکھا گیا ان کی مدارات وہاں پر ہیں یہاں صرف یہی روزہ اور یہی نشاندہیاں ہیں جسے دیکھنے کے لیے بار کے سیاہ لوگ اور انگریز لوگ انگلینڈ چین جاپان سے کافی سارے ممالک سے یہی چیزیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں رگو رگوان اور یہ ٹیلیں لگی ہوئی خوبصورت چینٹیں ناظرین آپ نے جانا کہ یہاں پر تین تاریخی جو ہیں وہ امبارات ہیں اور ان کے اندر کسی زمانے میں یہاں ان کے اندر ان کی قبریں مبارک زیارات مبارک تھیں لیکن سلاب کی وجہ سے وہ جو ہیں یہاں سے شفٹ کر لی گئی ہیں لیکن ابھی بھی یہ ایک تاریخی ورثی کی حصیت سے محفوظ ہیں اب ہم آپ کو ان دربار کا جو ہے کلوز ویو دکھائیں گے اور اندر جا کے آپ کو اس کی ڈیٹیل دکھائیں گے کہ ان کی طرز تعمیر کیسی تھی اور آج سے پانچ ستیاں پہلے یا چھے ستیاں پہلے کہا یہاں پر طرز تعمیر کیسی تھی موسیقا 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 موسیقی موسیقی موسیقی